پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں انگنت اداکار ہیں جنہوں نے کئی فنی خدمات انجام دے کے انڈسٹری میں اپنا نام بنایا اگر بات ہو فن کی تو دردانہ بٹ کا نام بھی نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے دردانہ بٹ نے اپنی بہترین اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ان کی اداکاری مزائیہ ہونے کے باوجود نہایت سادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ان کے ڈرامے دیکھے جائے تو اس سکرین سے نظریں نہیں ہٹتی آج ہمارے پروگرام کی مہمان ہے دردانہ بٹ مہمان ہے دردانہ بٹ کو پہلے پیش کر دوں کیونکہ ہماری قوم نے تو آپ کو کچھ نہیں دینا میں معذرت کے ساتھ تو جتنے کو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں بچ مظلوم قوم کے آپ کو اور شاہی صاحب کو سلام اس لیے ہے کہ اگر آپ لوگ ہندوستان میں ہوتے تو آپ کی ممیز بنا کے آپ کی ممی اور آپ کا ڈیڈی بنا کے سڑک پر لگا دیا گیا ہوتا ہے لیکن ہم پاکستان میں صرف مامو بنا سکتے ہیں اور وہ کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے مامو جب ایک دفعہ بڑھ گیا مامو جب ایک دفعہ بڑھ گیا مامو بڑھ گیا مامو بڑھ گیا مامو آپ نے زندگی میں یہ جو زندگی میں جو تورٹل جو بتیس ستی سال آپ کی ماشااللہ زندگی ہے نہیں میں میں امیسا ہم ایک سکتی 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 سال تینے جر یہ تو آپ نہیں نہیں ہے یہ آپ جان کے بارہ سال زیادہ بولتی ہے کہ لوگ واقعی من لیں اچھا یہ آپ کی تیسس چونسے سال کی زندگی ہے سب سے خوبصورت ہینسوم گودلوکنگ مامو کونسا تھا جس نے آپ کو اپروچ نہیں کیا آپ چاہتی تھی کہ مجھے اپروچ کرے ہیں اور بھانجے بھانجیوں کی مامی بنا لیں میرا خواہل ہے کہ میں نے سب کو مامو بنایا جزاکاللہ بڑا نیکی کا کام کیا ایک تو مامو نہیں تھا پھر سب ہی تھے مامو جن کا میرا جنگ چاہتا تھا کہ میں ان سے کوئی آج کل زمانہ بڑا اوپن ہو گیا موبائل، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، آئی پیڈ کا زمانہ ہے آپ لوگ کی زمانے میں کیسے کمیونکیشن ہوتا تھا چھٹ 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 پتہ نہیں جلتا تھا چار پیچھے کھڑے کونسا لچائز میں سے چھٹ چھٹ کر رہا تین بچارے محصوم ہیں سلوان شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مرشد سرکار بابا آتف انوری ذہینی تاجی سرکار کی اجازت لے کے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی ہمارے موں سے ایسے بات نکل جاتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہم با کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے اس نے مجھے اس لیے تھوڑا سا کنفیوز کر دیا ہے کیونکہ جب سے میری لائف شروع ہوئی ہے تو میں چاہتی تھی لوگ مجھے معموب لائیں یہ لیکن یہ اپنا جو میری ٹی وی لائف ہے شاہد میرزا بھائی یہ میرا بہت پیارا بھائی بہت پیارا بھائی ہے اور میں کیا ان سے کہوں یہ جانتے ہیں مجھے اور ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا ہے تو شروع سے یہ تھوڑا سا تھا کہ ہر ایک سے عشق کیا ہے پیار کیا ہے آپ پاکستانی شاروخ خان خواتین کی شاروخ خان تھی میں خواتین شاروخ خان خواتین میں میں تھی شاروخ خان بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہر عورت سے دنیا کی عشق ہے کیونکہ مجھے ہر آدمی سے عشق ہے کوئی ایسا عشق جس کا آپ نے اظہار کیا اور شہزاد خلیل کے ساتھ بہت عشق تھا انشادی تاک بردو مجھے کہتی یہ میری سوٹن ہوتی وہ تو آپ کے سائز پہ کہتی ہوں کہ سوٹن نہیں وہ تو سوٹن ماشاءاللہ تن مندھن لیکن اس وقت آپ نے ابھی دیکھا تھا میرے یہ جو جب آتش نوجوان تھی تو آتش نوجوان تھی تو پھر نوجوان تھی اور پتلی بھی تھی یہ آپ انفرمیشن دے رہی ہیں وارننگ دے رہی ہیں کیا کہتی ہے نہیں خیر میں وارننگ تو دے نہیں سکتی انفرمیشن دے رہی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے ساتھ اتنا کام کیا یہ میرا بڑا ایک سیریس سوال ہے اس کے بعد میں سیریس سوال نہیں کروں گا پھر ہم ارسلان سے پوچھیں گے ایک چیز اس نے بھی نہیں بتائی مجھے انہوں نے ففٹی ایٹھ یئرز دی ہیں اس انڈسٹری کو آپ کے بھی کم و بیش اتنے ہی آگے بچھے سال ہوں گے دس ایئر ڈیزرو کہ آج جب یہ ابھی بھی اس عمر میں کام کر رہے ہیں ان کو صرف ساتھ آٹ لاکھ روپے جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا شاید ایک رات کا انٹرٹینمنٹ ایکسپنس ہوتا ہوا کہ ان کو یہ صرف اپنی نیز ریپلیس اور ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکر ہے because he cannot afford it after giving 58 years of his life is this what he deserves from a nation of so many beautiful philanthropist people دیکھئے آرٹس تو کچھ بھی اس کسیب کی چیز ریزرو نہیں کرتا what شاید برزا بھائی یا ہمارے جو ترانہ بیگم تھی جو ہمارے دوسرے آرٹس ہیں لہری صاحب مہدی حسن صاحب یہ یعنی مانگ کے یا فقیر بنا کے sorry to say help کی جائے تو آئی تینک کہ شیم فور ای نیشن بہر دیسو مچ ٹیلنٹ یہ کچھ تھوڑا سا problem اس بات کی یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود کوشش بھی کی کئی لوگوں نے بڑی جینوین کوشش کی اور آج بھی آپ دیکھئے چھبیس کروڑ روپیا انڈاؤنمنٹ فرند آتا ہے سین گورنمنٹ کو فورڈ آرٹس لیکن وہ کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں بتا جلدی سے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف کچھ گھنٹا ہی ہوتا ہے آپ نے کامری میں دیکھنا اور آپ نے جلدی سے بتا دینا ہے آپ کی زندگی میں مرشد آئے کیوں آئے کب آئے کہاں سے اور کیسے آپ کو انفلنس کیا مجھے پتہ ہے اس کے لئے پوری رات پورا دن بھی کافی نہیں بہت کامیابی کے لئے کامیابی کے لئے ایک آدھا کوئی ہاتھ چاہی ہوتا ہے پکڑنے کے لئے اللہ تعالی مابا آپ کو سلامت رکھیں وہ بہت بڑے سورس ہوتے ہیں پھر مرشد مرشد کون مرشد میرے بابا آتف اور میری ذہینی تاجیح سرکار ہیں اور ان کی ضرورت مجھے تب پڑی جب میری لائف میں بہت بڑا ٹراما آیا تھا that is when i was on widowed i was widowed at the age of 19 میرے سال شادی ہوئی تھی 2 سال i was married to a wonderful man تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک چشمے کا جو ایک جگہ ہوتی ہے یہ ہر ایک کی جو ہے it is given to every human being بس صرف اس کی تلاش ہوتی اور وقت ہوتا ہے اور کچھ لوگ بہت ساری چیزوں میں پھات جاتے ہیں کچھ لوگ پھات جاتے ہیں کہ یہ ڈریکٹ اللہ سے ہو جاؤ یا یہ کرو اللہ کی چھان تو ہم نعوذ باللہ what can we say and you found it we can't say anything لیکن ایک جو دریاہ ہے اس کا ایک tributary جو ہوتی ہے اس سے دریاہ میں جانا اور دریاہ سے پھر سمندر میں جانا یہ اس پوری ڈیٹیل کیلئے ہم ایک 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 الیدہ پروگرام رکھیں گے ارسلانہ آپ کا شکریہ آپ ہی آپ کا شکریہ اور شاہی صاحب god bless you ہماری best praise آپ کے ساتھ ہے آپ کے لئے قوم کچھ کرے نہ کرے کوئی آپ سے commitment کوئی وعدہ نہیں but somebody will get in touch with you خاظرین ارسلانہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت کیال رکھئے گا اپنے پروسیوں کے کیونکہ آپ نہیں رکھیں گے تو کل ملیں موسیقی 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 موسیقی